بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر کسی نے جس چیز کی جنس یوں بدل جائے مطلب اس کی حالت کنڈیشن ایسی بدل جائے کہ ایک پاک چیز کی شکر استعاد کر لے تو وہ پاک ہو جاتے ہیں مصار کے طور پر جس لکڑی اگر جال کر راہ ہو گئی ہے یا کبتہ نمک کی کان میں گر کر نمک بن جائے لیکن اگر اس چیز کی جنس نہ بدلے مطلب نجس نیوں کا اٹھا پیس دیا جائے یعنی جس آٹے کی صورت میں روٹی پاک دی جائے تو وہ پاک نہیں ہوگی مطلب منا گئی ہوں گا اٹھا جاتا پیس دیا گیا نجس آٹے کی روٹی جب پکھا جائے گی پاک نہیں ہوگی مطلب وہ پھانے کی نہیں ہوگی پھر آرام ہوگی پیرا مرتی کا لوٹا اور دوسری چیزیں جنس مٹی سے بنائے جو نجس ہے لیکن وہ کوئلہ پر نجس لکڑی سے تیار کیا جائے جب اس کی لکڑی کی خاصیت باقی نہ رہے تو وہ کوئلہ پاک ہو جاتا ہے مطلب جیسے لکڑی پوری جلی اور آرام ہوگی تو وہ پاک ہوگی حالت تبدیل ہو جائے جیسے پاک ہو جاتی ہے ایسی نہیں جس چیز جس کے مطالق علم نہ ہو کہ یہ اس کا استحادہ ہوا ہے یعنی جنس بدری ہے یا نہیں جیسے مطلب تک آپ کو کنفرم نہ ہو تک تک وہ چیز نجس شمار سکتی ہے پھر آرام نمبر فائیب انقلاب اگر شراب خود بہت یا کوئی چیز ملانے سے ملانے سے نمک ملان سے سرکہ بن جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے وہ شراب جو نجس انگور جائے جیسے دوسری چیز سے تیار کیا کہ مثلاً یا کوئی نجس چیز شراب میں گر جائے تو سرکہ بن جانے سے وہ پاک نہیں ہوتی ہے نجس انگور نجس کشمش نجس خجور سے سرکہ تیار کیا جائے وہ نجس ہوتا ہے اگر انگور یا خجور کے ڈینٹر پیوم کے ساتھ ہوں مرلوہ گر اور جیسے گردہ میں ساتھ ہوتا ہے اور ان سے سرکہ تیار کیجا تو کوئی حرض نہیں ہے بلکہ اسی پتر میں کھیرے اور بینگر میں ڈالنے میں پھر کوئی خراب بھی نہیں خواہاں انگور یا خجور کے سرکہ بننے سے پہلے ڈالیں جا برشتری کے سرکہ بننے سے پہلے ان میں نشہ نہ پیدا ہوا ہو نشہ ہوتی ہیں وہ نجس ہوتی ہیں حرام ہوتی ہیں پھر اگر انگور اگر انگور کے رس کا دو تھی آئی جوش میں آئے کم ہو جائے جوش میں آئے کم ہو جائے اگر بوائل آئے بغیر صرف سیٹ پہ پڑھا گیا اور جو باقی بچے اس میں جوش آج ہے اگر لوگ اس سے انگور کا رس کہیں شیرہ نہ کہیں ـ illusion ـ منک ہوتے ـ deathی موجود ـی موسیقی